اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ خیالیت سے ہوں گے جہاں رہیے خوش رہیے اور دوسروں کے لیے آسانیہ پیدا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیہ پیدا کریں گے انشاءاللہ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا بلوگ آج ہم جا رہے تھے بلیجیو مال اور ویسے تو ہم لوگ اوبر یا کریم ٹیکسی سرویسز یوز کرتے ہیں لیکن ہم نے سوچا کہ یہاں میٹرو سٹیشن ہے اور میٹرو ٹرین چلتی ہے تو اس کی بھی سائر کی جائے تو ہم پہنچ گئے میٹرو سٹیشن اب یہاں سے ہم میٹرو لیں گے اور پھر جائیں گے ویلیجیو مال تو ہمارے ساتھ رہیے گا سو یہ ہے میٹرو سٹیشن کے اندر کا ویو اور یہاں یہ بورٹ بنا ہوا تھا الیکٹرونک اور ادھا سارے میٹرو سٹیشن کے شرور شو ہو رہے تھے کہ کونسی نمبر کی میٹرو جو ہے وہ کہاں جائے گی اور کونسی سٹوپ پہ جا کے رکے گی تو یہاں سے ہم نے اپنا سٹیشن دیکھا اور پھر ہم گئے میٹرو کی طرف میٹرو میں سفر کرنے کے لیے ہمیں ایک کارڈ بنوانا ہوتا ہے جو آپ ایزیلی کسی بھی میٹرو سٹیشن سے بنوا سکتے ہیں اور بیس ریال کا اس میں کریڈٹ ہوتا ہے اور ایک سٹوپ پہ جانے کے لیے آپ کو پورے شہر میں کسی بھی سٹوپ پہ چلے جائیں آپ کے سفر دو ریال جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں اس میں سے تو بہت ہی کنوینینٹ ہے بہت اچھا ہے اور مزہ بھی بڑھا آتا ہے میٹرو میں بیٹھ کر یہاں ہم ویٹ کر رہے ہیں اپنی میٹرو ٹرین کا آنے کا اور جب میٹرو پہنچ جائے گی تو یہ ڈورز آٹومیٹکلی اوپن ہو جائیں گے موسیقی 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 یہاں سے ہم نے نیکسٹ سٹیشن پہ جانا تھا لیکن پتا چلا کہ نیکسٹ سٹیشن کی جو ٹرین ہے وہ آج آف ہے تو پھر ہمیں مجبوراں کیپ کرنی پڑی پھر ہم نے اوبر کال کی اور پھر ہم اوبر میں بیٹھ کے ویلیجیو مال گئے موسیقی ہم پہنچ گئے ویلیجیو مال اور پھر ویلیجیو مال کے اندر جانے کے بعد تو منظر ہی کچھ اور تھا جیسے ہی مال میں انٹر ہوئے ایسے لگا کہ ہم کسی اوپن ائر میں ہیں لیکن ایسا نہیں تھا جو روز تھی اس مال کی وہ ڈیزائن کی گئی تھی اسکائے تیم پر اور بلکل آرٹیفیشل اسکائے اور کلاورز اس طرح سے بنے ہوئے تھے کہ بلکل ایساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کچھ آرٹیفیشل اسکائے ریال بلکل جو ہے وہ آسمان کا لکھ دی رہا تھا یہاں آکر بلکل ایسا ہی لگ رہا تھا جسے آپ اٹلک کی شہر وینس میں آگئے ہوں اسی طرح کی امارتیں اسی طرح کے منظر لگ رہے تھے سارے اور بہت خوبصورت لگ رہا تھا مال جب کترس میں کافی سارے مال ہیں لیکن وہ دو اور تین فلور پر ہیں لیکن یہ بلیٹیو مال جو ہیں وہ صرف ایک ہی فلور پر مشتمل ہے اور آپ کو یہاں یوکے یو ایس کی تقریباً ساری برینڈز مل جائیں گی اور فوڈ کورٹس ہیں یہاں پر آئیس سکیٹنگ ہے آئیس رنگ بنا ہوا ہے اور گنڈولینہ تھیم پارک ہے کافی سارے انٹرٹینمنٹ کی چیزیں یہاں پر آپ کو مل جائیں گی موسیقی 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 ویسے تو یہ موال پورا ہے خود ہی ایک اپنی طرز کا یونیک موال ہے لیکن جو ایک سب سے خاص بات اس کی ہے کہ اس میں یہ ایک کینل بنی ہوئی ہے آرٹیفیشل جو کہ تقریباً ایک سو پچاس میٹر لمبی ہے اور انڈور ہے بسکن روبن کی آئس کریم بہت ہی دسٹی اور یمی تھی مال میں کافی سارے ریسٹورنٹ تھے ہر قسم کے ڈیلین، چائنیز، ترکیش، اسپانیش، انڈونیشیان، فلپینیو، پاکستانی بھی تھی کچھ ہر قسم کے یہاں پہ کھانے کی فوڈ کوٹس بھی تھے اور شاوٹس بھی تھی کافی ساری بڑی کیوٹ سی چھوٹی سی بس بھی چل رہی تھی یہاں پہ بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی اس پہ رائٹ بھی لے سکتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے لیکن مال اتنا خصورہ تھے کہ واک کرتے کرتے دیکھنے کا مزہ ہیہ لگے اور یہ ہمیں زہراس کا آؤٹلیٹ نظر آیا تو ہم نے کہا زہرا دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں بڑا ہم نے بھی نام ہی سنا تھا ابھی تک زہراس کا تو کیوں نہ وزر کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں زہراس کے پاس یہ سارے مختلف قسم کی خیوبوں ہیں تھی یہ بڑن پوٹ سے بہت یونیک سے تھے اچھے تھے پیارے لگ رہے تھے چھوٹے چھوٹے سے مسالے رکھنے کے لیے خوبصورت لگ رہے تھے کھا پھر موسیقی 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 تقریباً گھر کی ساری چیزیں تھیں یہاں پر یوز کی کراکری بیڈ شیٹ پچھوں کی پوری یہاں پر رینج چھی بیڈنگ سے لے کر کلوٹنگ سے لے کر اور لنچ باکسز وغیرہ سب کچھ تھا اور کراکری بھی تھی دینر سیٹ ٹی سیٹ وغیرہ سب تھے یہاں پھر ہمیں ایک چھوٹا سی شاک نظر آئی جس میں کہ بہت کیوٹ اور پیارے سے شو فیسز تھے اور اینیمیٹی ٹائپ کے تھے موونگ ساریس میں چھوٹا چھوٹی سی ٹوائس تھے اور بہت کیوٹ لگ رہے تھے موسیقی ہم نے چھوٹا سا گارڈن بنا ہوا تھا اور اس کے اراؤنڈ چھوٹی سی ٹرین موگ کر رہی تھی بہت کیوٹ لگ رہی تھی اور ایک اور بھی مجھے بہت پیارا لگا تھا یہ چھوٹی سی کارڈ جو چل رہی ہے نا کیسل کے اراؤنڈ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی کافی بڑا سا آئیس سکیٹنگ رنگ بھی بنا ہوا تھا بچے اور بڑے سب ہی تقریبا یہاں پہ آئیس سکیٹنگ کر رہے تھے اور بہت انجوائے کر رہے تھے مال اتنا بڑا تھا کہ ہم دو تین گھنڈے تک گھومتے رہے مال میں اور وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ کر دیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ میں آپ کے لئے اور مزید اچھے اچھی ویڈیوز لاتی رہوں اور بیل آئیکن ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو اب سے پہلے میری ویڈیو دیکھنے کو ملے اجازت دیجئے اللہ حافظ